اصلاح ایک ناظرین میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر بریوزہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کارسم علی شاہ صاحب جو کہ بہت بڑے سپیکر ہیں موٹیویشن سپیکر ہیں پاکستان کے انہوں نے پچھلے دنوں کچھ ایسی پوسٹ کی جس کے حوالے سے محسوس ہوا کہ وہ اب کوئی نیا پروجیکٹ لارہے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے محترم حمران خان صاحب سے ملاقات کی پھر اسلام اکبال صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنے تصویر شیئر کی اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں اور وہ یہ نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر سیٹ چاہیے تو اپنے لیڈر سے آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ کارسم علی شاہ نے ایک اچھا موو کیا کہ تمام طرح مسائل جو ہے بلا شبہ اس کا حل سیاست میں ہیں لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے شہباز شیف سے ملاقات کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو تمام لوگوں سے صلاح کرنی چاہیے جس کے بعد ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک کی کیمپین سٹارٹ ہوئی جس میں اس کو ٹرولنگ کا آ جاتا ہے اور ٹیکنیکلی ٹرولنگ جو ہے جب سٹارٹ ہوئی اس کے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ عمران خان کے اردگرد جو لوگ ہیں وہ بہت زہریلے ہیں اور وہ جو ہے ان کو ترقی نہیں کرنے دے رہے یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ کوئی بھی شخص جب اپنی فیلڈ سے بڑھ کر نئی فیلڈ میں جاتا ہے تو نا تھیر باکاری اس کی آڑے آتی ہے قاسم علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ طریق انصاف میں انصاف نہیں ہے اور اس میں انصاف کا نہ ہونا پاکستان کے لیے ایک بہت ہی جو ہے بڑی بدقسمتی ہے لیکن یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہیں یا سوشل میڈیا میں جو لوگ ہیں یا جو ان کے فالورز ہیں انہوں نے قاسم علی شاہ صاحب کے فیملی ان کے بچوں پر بھی تنقید کی ان کے بچے جس سکول میں پڑھتے ہیں وہاں بھی ان کے سکول میں پڑھتے ہیں ہونا شروع ہو گئی اور قاسم علی شاہ کو مشبوراں جو ہے کئی فورمز پہ بھی یہ بات اٹھانا پڑی برداز جو ہے اس کا نہ ہونا اس تمام تر چیز میں سامنے آتا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے اس کا جینا ہی دو پر کرتی ہے جائے بہرحال قاسم علی شاہ صاحب نے ٹرائی کی کہ وہ پاکستان کی بہت بڑی پارٹی پاکستان طریقہ صاحب کے چیرمن عمران خان سے ملاقات کر کے شاید حالات کو کچھ اچھی طرف لے جا سکتے ہیں جو کہ بری طرح فلاف ہوئی اور ہم یہی سمجھتے ہیں شور نیوز اور ایم ایس میڈیا نیوز کے پریٹ فارم سے کہ کسی اچھے اور بڑے بھلے شخص کے ساتھ کم از کم اس انداز میں ٹرولی نہیں ہونی چاہیے